ہیلو پرینڈ ویلکم بیک تو مائی چینل پرینڈ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ وینڈو ٹین میں آئیکن سائز اور پوائنٹ سائز کو چینج کر سکتے ہیں تو پرینڈ اگر آپ اپنا پی سی یا لفٹاپ میں آئیکن اور پوائنٹ سائز چینج کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اس ویڈیو میں آپ کو وینڈو ٹین میں آئیکن اور پوائنٹ سائز چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ سائز چینج کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے وینڈو سیٹنگ اوپن کریں سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد سسٹم پر گلک کریں جب آپ سسٹم پر گلک کریں تو آپ کے ساتھ میں اس طرح انڈر پیس آ جائے گی دن آپ نے دسپلی پر گلک کرنا ہے پسٹ دسپلی پر گلک کرنے کے بعد یہاں پر ہے چینج دی سائز آف ٹیکس ایپس اور ایٹم یہاں سے آپ پوائنٹ سائز کو چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ لگنا چاہتے ہیں میں نے ون فیفٹی کو سلیٹ کیا ہے میرے لپٹاب میں ریکمینڈڈ ہے ون فیفٹی آپ یہاں سے سائز کو چینج کر سکتے ہیں پوائنٹ کا اور یہاں سے ڈسپلی ریزولیوشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سلیٹ کریں جو بھی ریکمینڈڈ ہے اس کو سلیٹ کریں تو پھر یہاں سے فوائنٹ سائز کو چینج کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئیکن سائز کیسے چینج کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے ماوس رائٹ کلک کرنا ہے دن آپ نے ماوس کو ویو پر لانا ہے یہاں پر اپشن آ جائے گی پس تین لارج آئیکن میڈیوم آئیکن اور سمال یہاں سے آپ میں پس لارج کرتا ہوں تو آئیکن سائز لارج ہو گیا اب میڈیوم کرتا ہوں تو سائز میڈیوم ہو جائے گی آپ سمال بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو پھر آپ اس طریقے سے آئیکن اور پوائنٹ سائز وینڈو ٹین میں چینج کر سکتے ہو تو یہ تیاج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکس پار وچین ملتے ہیں ملتے ہیں